نمسکار دیس کے بات میں حاضر ہے پہلے بات چینے میں ہوئے تیل رساو کی حالی میں وہاں آئے چکرباتی توفہان مائچنگ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تیز بارش کے ساتھ ہوائے چلی اور اعتیاد کے باوجود قریب سترہ لوگوں کی جان بھی چلی گئی جل بھراف کی سمسیاں کئی دنوں تک بنی رہی اور جب پانی کم ہوا تو سامنے آئے کی رہائشی علاقوں میں تیل پانی میں گھل مل گیا ہے انسان کو نقصان تو ہوا ہی ساتھی جو سمدر کے جیو جنتو ہیں مچھلیاں ہیں وہ نسبتی کو بھاری نقصان ہوا ہے یہ تیل چینے کی ریفائنری سے لیک ہوا اور ہمارے سیوگی سام ڈانیل آج پرہاوی تلاکے میں پہنچے ہیں ناو کے ذریعے وہاں کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھی ہم آپ کو جانکاری بھی دیتے رہیں گے تو جو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں چینے سے لگا اینور کریک ہے تیل کی موٹی پرتوں کو ہٹانے کے کام اب تیزی سے چل رہا ہے تیل کو نکالنے کے لیے اب جا کر اوائل بھومرز، سکیمرز اور گلی سکز مشین کا پریوگ کیا جا رہا ہے تمیلاڈو پردوشن نیانترن بورڈ کے مطابق اس بات کے ساف سبوت ہیں کہ یہ تیل چینے کی جو ریفائنری تھی چینے پیٹرولیوم کورپوریشن لیمٹیڈ سی پی سی ایل سے بکنگم کنال میں لیک ہوا اور وہاں سے اینور کریک پہنچ گیا تو سی پی سی ایل نے اینجی ٹی یعنے نیشنل گرین ٹرابینل سے بادہ کیا ہے کیونکہ اینجی ٹی نے سکتی دکھائی کہ رویوہر تک 95% تیل ہٹا لیا جائے گا دراصل کام میں دیری ہونے پر سکت کاروائی کی چیتاونی اینجی ٹی نے دی ہے چینے پاردیپ اور کامراج پوٹ سے جو کرمچاری وہاں سے بلائے گئے ہیں سی پی سی ایل کا کہنائے کی ریفائنری سے 48,000 کیوبک فٹ بارش کا پانی نکلا ہے تیل رساف کے بارے میں کوئی آکرے نہیں دیئے کل ہمارے سے ہوگی سوشیر بھاگونا نے کارکرم پرائیم ٹائم میں بتایا کہ تیل سے نپٹنے کے ماملے میں پہلے تو جانچ کے نام پر دیری ہوئی اور پھر بڑی مشینوں کے استعمال میں دیری کی گئی شروع میں اس تھانے مچواروں کو ہی پانی سے تیل نکالنے کے کام میں لگا دیا گیا مچواروں کو ان کی ناؤں میں ایسے نیلے ڈرم اگر ہم تصویریں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نیلے ڈرم کریک میں بھیجا گیا جہاں انہوں نے جگوں سے بھر بھر کے پانی اوپر تیرتے تیل کو نکار کر ڈرم میں بھرائے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہیں دوسری طرف تمیلاڈو سرکار کا کہنا ہے کہ 7,260 لیٹر تیل اور اس کی وجہ سے جو خراب 20 ٹن مٹی ہے اس کو ہٹایا گیا ہے اور آئیٹی مدراز تیل رساو کی اب جا کر جانج کر رہا ہے اتر پردیش میں بی جے پی کے قویدھائی کو آج بلاتکار کے معاملے میں دوشی قرار دیتے ہوئے ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے انہیں 25 سال کی سزا سنائی سون بدرزلے کی دو دیودھان سباز سیت سے بی جے پی کے آدھے واسی ویدھائک رام دولارے گونڈ کو آج ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے ملاتکار اور پوکسو ایکٹ میں 25 سال کی سزا کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے رام دولارے گونڈ پر دوشکرم اور پوکسو ایکٹ کا مقدمہ 4 نومبر 2014 کو درچ ہوا تھا اور اس پورے ماملے پر جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیوگی رنڈی اتر پردیش میں بھارتی جانتہ پارٹی کے ایک ویدھائک کو ریپ کے ماملے میں دوشی قرار دیتے ہوئے ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے 25 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ان کے اوپر لگایا ہے یہ ماملہ ہے اتر پردیش کے دور دراج والے ایک زلے سون بھدر کا سون بھدر زلے کی دودھی ویدھان سباز سیٹ سے پہلی بار ویدھائک بنے رام دولارے گوڑ آج ریپ کے ماملے میں 25 سال کی سزایافتہ قیدی ہو گئے ہیں یہ ماملہ سال 2014 کا ہے جب ویدھائک نہیں تھے بلکہ ایک دبنگ قسم کے ستھانیہ نیتہ تھے اور ان کی پتنی گرام پردھان تھی اس وقت ایک نابالک لڑکی نے ویدھائک کے خلاف ایک ماملہ درج کر آیا جس میں کہا گیا کہ نابالک لڑکی کا یون چوشن کیا گیا ہے اس ماملے میں ف آئی آر درج ہوئی لیکن ف آئی آر درج ہونے کے بعد ویدھائک 2022 میں بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے چناؤ جیتے ویدھان سبا پہنچے اور 2023 دسمبر میں ایم پی ایم ایلے کورٹ نے رام دولارے گوڑ کو دوشی کرا دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ رام دولارے گوڑ 25 سال جیل میں بتائیں گے اور ساتھی 10 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ادا کریں گے فیلحال جو ویدھائک ہے ویدھائک کے پاس اوپر کی عدالت جانے کا ایک موقع بھی ہے لیکن فیلحال یہ تین ہے کہ ویدھائک کی ویدھائک کی جائے گی پیڑتا کی پریوار نے کہا ہے کہ انہیں دیر سے ہی صحیح لیکن نیائے ملا ہے اور اس نیائے کے بعد وہ امید کرتے ہیں کہ ویدھائک جیل سے باہر نہیں آئے گا کیونکہ سال 2014 کے بعد وہ لگاتار اس معاملے میں کوٹ میں پیروی کرتے رہے اور 2022 میں جب رام دولارے گوڑ ویدھائک بن گیا تو اس نے پریوار پر دباؤ بنانے کی بھی کوشش کی کہ یہ معاملہ واپس لے لے لیکن پریوار کوٹ میں لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے آج امپی امیلے کوٹ نے رام دولارے گوڑ کو دوشی قرار دیا ہے اور اب بیدھان صبح میں بی جے پی کی ایک سیٹ فیلحال کم ہو جائے گی حالانکہ سرکار پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ایک ویدھائک کے ریپ کے معاملے میں دوشی قرار دینے کی وجہ سے ویپکش بھارتی جنتہ پارٹی پر حملہ ور بھی ہو سکتا ہے اور اب آئی آگے بڑھتے ہیں بات مانیپور کی کرتے ہیں مائی میں ہوئی جاتیا ہنسا میں مارے گئے لوگوں کا اب جا کر انتیم سنسکار ہو رہا ہے کئی مہینوں تک امفال کے شبگرہ میں رکھے گئے پارتیو شریر ان کے پریوار جنوں کے لیے اور انتیم سنکار کے لیے گئے ایسے انیس لوگوں کا آج کینگ پوک پی ڈسٹرکٹ میں ساموہک انتیم سنسکار کیا ایس دوران کینگ پوک پی میں بارہ گھنٹے کا بند بھی رکھا گیا شوک جتانی کے لیے ہر طرف کالی جھنٹے نظر آ رہے تھے کل آپ کو بتا دے چو سٹھ شبوں کو ان کے شہروں میں بھیجا گیا تھا اور اس کے لیے سرکار نے ہیلیکاپٹرز مہایا کرائے تھے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد یہ سمبھب ہو رہا ہے اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیوگی رتندیپ چودری منیپور کے کانکوپی زلے کے فائزان گاؤں میں آج انیس لوگوں کے شب جو کی لگ بگ آٹھ مہنے سے جو شب مورگ میں تھے ان کو جو بھیجا گیا ہے ساٹھ سے بھی زیادہ شب کو جو ہوم ڈسٹرکٹس ہیں ان کو کل بھیجا گیا تھا ان میں سے انیس لوگ جو کانکوپی زلے کے تھے ان کو آج فائزان گاؤں میں ان کو ایک ماس بریل دیا گیا اور اس کے تحت جو کانکوپی زلے میں بارہ گھنٹہ کا شٹ ڈاؤن رہا لوگوں نے بلیک فلیک بھی لگایا اپنے گھروں میں یہ ایک موننگ جو وہ لوگ گم میں ہیں دکھ میں ہیں اس کے لیے یہ کیا گیا تھا اور آج یہ جو فینرل ہوا ہے اس فینرل کے لیے یہ جو بریل ہوا ہے اس کے لیے جو فیملی ممبر سے انہوں نے لگ بھگ آٹھ مہنے انتظار کیا کیونکہ مہینے کے تین تاریخ سے مانیپور میں جو جاتی ہنسہ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے جو میتے کمیلیٹی کے لوگ ہیں وہ ککیزو علاقے میں نہیں جا پا رہے تھے اور ککیزو لوگ میتے علاقے میں نہیں آ پا رہے تھے اس لیے جو فیملیز ہیں وہ جا کے ڈیڈ باڈیز مورک سے کلیم نہیں کر پا رہے تھے اور راج سرکار کے لیے بھی مین جو فوکس تھا وہ شانتی بحال کرنے کی تھی تو اس بیچ راج سرکار بھی ڈیڈ باڈیز کو پہچا نہیں پائے اور اس بیچ سپریم کورٹ جو مانیپور کے پورے جو ماملے کو سن رہی ہے نویمبر کے 28 تاریخ کو سپریم کورٹ نے ایک ہیئرنگ میں یہ کہا کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو مورگ میں رکھا نہیں جا سکتا ہے ان کا ایک ڈگنیفائیڈ بریل ہو رہا چاہیے اور اس کے لیے جو آئیڈنٹیفائیڈ باڈیز ہیں ان کو ہینڈ آور کرنا پڑے گا اور جو آئیڈ ایڈیفائیڈ ہے ان کو ڈسپوز آف کرنا پڑے گا اور اس کے لیے اس کے بعد ہم نے دیکھا کل ایک سویفٹ آپریشن کی گئے جہاں پہ کی آسام رائیفلز اور انڈین ایئر پورس کی ساہتہ لی گئی راج سرکار دوارہ اور ایر لیفٹ کیا گیا ایم فال کے مورگ سے ساڈ ڈیڈ باڈیز 19 لائے گئے تھے کانکوپی میں 41 پہنچے تھے چوراچانپور میں اور ایم فال کے لیے چوراچانپور سے چار ڈیڈ باڈی لائے گئے تھے تو اس طرح سے دھیرے دھیرے سے جو ڈیڈ باڈیز جو وکٹیمز ہیں ان کو اب اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے پریباروں کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور ماس بریل کے تحت ان کو اب ان کی جو لاسٹ رائیڈ سے وہ کی جا رہی ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مانیپور میں جو پچھلے 6-7 مہنوں سے جیسے ہنسہ ہوئی ہے اس ہنسہ میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے پریبار والوں کو ایک طرح کی راحت اب یہ مل رہی ہے کہ وہ اپنے جو لوگ جن کو وہ کھو چکے ہیں ان کے جو لاسٹ رائیڈ سے وہ کر پا رہے ہیں کیونکہ اپ ڈیٹ باڈیز کو ہنڈوور کر دیا گیا ہے سرکار دوارہ آئی مانیپور سے آگے بڑھتے ہیں بات اپنی سنسط کی کرتے ہیں سنسط کی سرکشہ میں سین لگانے کے ماملے میں آروپی لالت جھا کو سات دنوں کی ریمان پر بھیج دیا گیا ہے پولس نے پندرہ دنوں کی ریمان مانگی تھی اب تک پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اس گھٹنا کے ماسٹر مائن بتائی جا رہے لالت جھا نے کل رات اپنے ساتھی محیش کمعوت کے ساتھ آپ کو بتا دیں کتب پتھانے میں پہنچ کر سرینڈر کیا جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا لالت کے پاس ہی پہلے سے گرفتار چاروں آروپیوں کا موبائل فون تھا پوچھتاش میں لالت نے بتائے کہ اس نے محیش کے ساتھ مل کر سبھی موبائل فون کو آگ کے حوالے کیا گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے آروپیوں نے اپنے موبائل فون لالت کو دے دیے تھے اس کے بعد لالت کھٹنا کی موبائل ریکارڈنگ کر موقع سے فرار ہو گیا یہاں سے لالت راجستان کے ناؤگور بھاگا اور محیش پوچھتاش میں یہ بات بھی سامنے آئے کہ محیش کو بھی یہ سازش کی جانکاری تھی اور اس کو تیرہ دسمبر کو ہنگامے کرنے سنسد بھون آنا تھا سرکار نے سپریم کورٹ کو بھروسہ دیا ہے کہ جب تک کی کوئی گائیڈ لائنز نہ آ جائے سی بی آئے میانیول کا پالن ہوگا تو کیا ہی یہ پورا ماملہ بتا رہے ہیں ہمارے سے ہوگی آشیش بھار کب کین سرکار نے گروہار کو سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ جب تک موبائل فون اور لیپ ٹوپ جیسے ڈیجٹال اوپ کرن جو ہیں ان کی جبتی کے لیے کوئی نئی گائیڈ لائن نہیں آ جاتے ہیں تب تک جو کینڈر کی جانچ ایجنسیاں ہیں وہ سی بی آئی کا جو میانیول ہے دوہزار بیس کا اس کا پالن کریں گی اور سپریم کورٹ نے اس پر مہر لگا دی ہے یہاں پر کافی اہم ہے کیونکہ جو سی بی آئی کا جو میانیول ہے دوہزار بیس سی بی آئی کرائی میانیول دوہزار بیس وہ کہتا ہے کہ جب ایجنسی کسی بھی ڈیجٹال اوپ کرن کو ڈیوائس کو جبد کرے تو اس کے مالک کو ایک ہیش ویلو دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جبتی کے سمیہ ایک ایمیج بھی اس کی بنای جائے گی اور جو ڈیٹا اس اوپ کرن کے بیطر ڈیوائس پہ ہے وہ ڈیٹا وہ سرکشت رہے وہ اکھنڈ رہے اس کے لیے اس کو بھی ایک ہیش ویلو اس کی ایمیج کی دی جائے گی ایمیج کو بھی ہیش کیا جائے گا اس کے ساتھ اور یہ اس لیے کیا جائے گا کیونکہ آئی ٹی آدھینیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی ڈیجٹال اوپ کرن کی پرمانکتہ جو ہے اس کو ٹھیک تھا کسی طرح رکھا جائے اس میں چھڑچار نہ ہو اس کے لیے اس کو ہیش ویلو دیا جانا ضروری ہے کیونکہ ہیش ویلو جو ہے وہ الیکٹرونک جو ڈیوائس ہے اس کا ایک طرح سے الیکٹرونک فنگر پینٹ ہے اور اگر کسی جبتی کے بعد سیج جب ہو جائے اس کے بعد اگر کسی ڈیوائس کے ڈیٹا سے چھڑچار کی جاتی ہے تو یہ جو ہیش ویلو ہیں دونوں کی وہ جو ہے اس پریورتن کو ریکورڈ کر لیتی ہیں اور یہ بتا دیتی ہیں کہ اس میں پریورتن ہوا ہے یہ جو قدم ہے یہ اس لیے اٹھایا آپ جا رہا ہے کیونکہ کئی پترکار یہاں پر پہنچے ہیں بہت سارے لوگ پیٹیشن لے کر آئے ہیں انہوں نے سپریورتن کوڑ سے مانگ کی ہے کہ جو الیکٹرونک ڈیوائس ہیں لیپٹوپ موبائل فون وہ اس ایسے اس میں جب کوئی ایجنسی کرے تو اس پر ایسا کوئی پراؤدھانے گائیڈلائن ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ عروب نہ لگے اور جو ڈیٹا ان کے ڈیوائسیز میں ہے وہ ویسے کہ ویسے رہے اس میں کوئی چھڑ چھاڑ نہ ہو سکے اس کو لے کر سپریم کورٹ نے پہلے بھی بک دیا تھا کینسرکار کو کینسرکار نے کہا تھا کہ وہ گائیڈلائن لے کر آئے گی اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا ایسی گائیڈلائن ہونی چاہیے اور اب چھے ہفتے کا وقت توڑ دے دیا ہے فروری میں سپریم کورٹ اس معاملے پر سنوائی کرے گا کینسرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور جلد سے جلد گائیڈلائن اس معاملے میں لے کر آ جائے گی تب تک سی بی آئی مینوال جاری رہے گا نئی دلی سے آسیز بھارکو انڈیٹی کی لیا آج راجستان کی کمان بھجرلال شرما نے سمحال لی ہے بی جی پی سپش بہومت لے کر آئی اور بھجرلال شرما نے اپنے چھپنوے جنم دیوست پر مکہ منتری کا پت بھار سمالا وہ جائپور کی سانگانیر سیت سے چناف جیتے راجستان میں تیت سال بعد کوئی برہامن مکہ منتری بنے ہیں اور اس کے علاوہ آج دو اپنوکہ منتری نے بھی شپت لی جائپور کی ویدیہ دار نگر سیت سے ویدھائک دیا کماری اپنوکہ منتری بنی جبکہ دوسرے اپنوکہ منتری پریم چند بیروا بنے چوون سال کے بیروا بھی جائپور زلے کہی دودو ویدان سبا سیت سے چناف جیتے راجپال کل راجمشن نے ان سب کو شپت دلائی شپت گھرن میں پردھان منتری موڈی کے علاوہ پندرہ کندرے منتری اور گیارہ راجوں کے مکہ منتریوں نے حصہ لیا اور اس موقع پر وسلم راجے سندریہ گجینر سنگھ شکاوت پور مکہ منتری اشوگ گہلوت ساتھ ساتھ پاس بیٹھے اور مسکراتے ہوئے نظر آئے اور خاص بات یہ بھی رہی اگر وہ تصویریں دکھائیں کہ جب بھجالال اپنے آفیس پہنچے تو وسلم راجے نے انہیں آشروات دیا ہے اور اس کے بھی کئی راجنے تک قیاس لگانے لگنے شروع ہو گئے ہیں وہ مسکرہ رہی تھی بہرال ہماری سیوگی ہرشا کماری سنگھ اور جانکاری دے رہی ہیں راجستان کی راجنیتی میں یہ ایک نئی پاری کی شروعات ہے اور راجستان کا نیترتو اب شاید نئی پیڑی کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے اس بھوی سماروں میں کارکرتہ سے مکہ منتری تک کا سفر تیہ کرنے والے بھجن لال کے سمرتھن میں بھاجپا کے سب بڑے نیتا پردھان منتری سمیت ایک ہی منج پر نظر آئے اور پاس والے منج پر بیٹھے تھے مکہ منتری پوروہ مکہ منتری وسلم راجے اور اشوک گہلود لیکن اب بھاجپا نے یہ جو چار کا فارمیلا لے کر بھاجپا آئی ہے جہاں پر برامن فیس اور سادھارن کارکرتہ پر انہوں نے دعو کھیلا ہے ایک راجپوت راج گھرانے کی محلہ دیا کماری کو اپ مکہ منتری بنایا ہے اور پیروہ جی کو اپ مکہ منتری بنایا ہے اس کے بعد میں اب لوگصبہ چناؤں میں دوسری جو جاتیاں ہیں اس کو کس طرح سے سادے گی پی جے پی مانسودیو دیونانی جو ہے وہ سپیکر ہے لیکن جو پربل جاتیاں ہیں راجستان کی راجنیتی میں گوجر، مینا اور جات اس کو کس طرح سے بھاجپا اپنی طرف اکرشت کرے گی گوجر جو ووٹ ہے وہ نرنائک رہا ہے پچھلی بار سچن پائلٹ کو گوجر مکہ منتری کے روپ پہ دیکھ رہے تھے لیکن جب وہ مکہ منتری نہیں بنے تو اس بار چناو میں جو گوجر ووٹ ہے وہ بھاجپا کی طرف جھگ گیا اور کیا بھاجپا اس کو اس ووٹ بینک کو کس طرح سے بنائے رکھے گی لوگ سبح چناو میں یہ دیکھنا آگے ہے جو جات ووٹ بینک ہے جو قریب 16 پرتیشت ہے پورے راجستان میں بھاجپا کے لیے دوسری بڑی چناوٹی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے جات نیتا بھاجپا سے چناو ہار گئے ہیں بھاگیرت چودری جو کشنگر اجمیر سے ایم پی تھے وہ ایمیلے کا چناو ہار گئے ہیں نریندر کمار ایک معمولی ایمیلے ریٹا چودری سے ہار گئے ہیں جوتی مردہ جو ایک جانی مانے جات پریوار سے آتی ہے ناثورام مردہ جی کی اوڈی ہے وہ چناو ہار گئی ہیں تو یہ جو سارے سمکرن بن رہے ہیں اس میں جات جو نیترتو ہے اس کو کس طرح ہے بی جے پی سادے گی یہ دیکھنا آگے ہے کیونکہ پچھلے چناو میں ہنمان بینیویال کے ساتھ بی جے پی کا گٹ بندن تھا وہ اب نہیں ہے اور جو تیسری پربل جاتی ہے جو مینہ ووٹ ہے جو ایک آدیواسی ووٹ بینک ہے کیروڑی لال مینہ ہے انہوں نے بہت محول تیار کیا تھا بھاچپا کے لیے راجستان میں لیکن ان کو کس طرح سے اکومیڈیٹ کیا جائے گا منتری منڈل میں یہ دیکھنا آگے ہے ساتھ کے ساتھ مہلا ووٹر پہ ہمیشہ بھاچپا کی نظر رہے گی مہلا ریپریزنٹیو کے نام پر انہوں نے دیا کوماری کو مکھی منتری بھی بنایا ہے تو اب جاتی سمکرن بھاچپا کیسے بٹھائے گی یہ دیکھنا آگے ہے امریکہ میں خالستانی سمرتھک گروت پننو کومارنے کی سپاری دینے کے آروپی نکھل گپتہ کے پریوار نے بھارت میں سپریم کورٹ میں آ چکا داخل کر اسے حاضر کرنے کی گوہار لگائی ہے کہا ہے کہ اسے غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا اور اس کی جان کو خطرہ ہے امریکہ نے بھارت کے سامنے سبوت پیش کر آروپ لگایا کہ وہاں کے ناغرک خالستان سمرتھک گروت پتون سنگھ پننو کو مارنی کے لیے سپاری دی گئی کوٹ کے دستاویز میں اس میں کسی بھارتیہ خفیہ آدھکاری کے اشارے پر نکھل گپتہ نام کے شخص پر سپاری دینے کا آروپ ہے اسے پراغ میں گرفتار کیا گیا ہے ہم نے بھارتیہ ناغرک کے لیے ایک ماملہ درج کروایا ہے جسے چیک گنراج میں اوید ڈھنگ سے حراست میں دیا گیا ہے ہم نے بھارت سرکار کو بھی عرضی دی سپریم کورٹ چار جنوری کو ماملے کی سنوائی کرے گا تب اس کے پریوار کی طرف سے بھارت کے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر اسے لانے کی گوہار لگائی گئی ہے کئی چونکانے والے آروپ بھی لگائے گئے ہیں گپتہ کو گیر کانونی طریقے سے چیک گنراج میں گرفتار کیا گیا اس سے ایک کالی SUV میں پوشتاش کی گئی اس کے فون پر کوئی ڈیوائس لگائی گئی پوشتاش کرنے والوں نے خود کو امریکی ایجنٹ بتایا گپتہ کو بتایا گیا کہ اس کے خلاف انٹرپول کا ریڈ کورنر نوٹس ہے لیکن یہ بات جھوٹ ہے کیونکہ دلی پراغ یا استانبول ہوای اڈو پر اسے روکا نہیں گیا اسے پریوار کو فون تک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اسے دھمکی دی گئی کہ امریکی ادھکاریوں سے سہیوگ نہیں کیا تو کبھی اپنے پریوار کو نہیں دیکھ پائے گا وہاں کی جیل میں اس کی جان کو خطرہ ہے جیل میں اسے بلکل اکیلے رکھا گیا ہے کسی سے باتچیت کی اجازت نہیں خون کے سنکرمن سے پھیلنے والی بیماری ہونی کا بہانہ بنائے گیا ہے جیل میں اسے بیف کھانے کو مجبور کیا گیا بھارتی ادھکاری اس کے حراست میں لیے جانے کے بیس دن بعد اس سے ملنے آئے مانگ ہے کہ گریہ منترالے اور ویدیش منترالے مدد کریں اس کے مولک ادھکاروں کی رکشہ کی جائے اسے پوری قانونی مدد دی جائے اور اس کا پرتیارپن کر یہاں لائے جائے امریکی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جب پنیو کی ہتیا کی سازش کی جانکاری دی اس کے بعد بھارت سرکار نے مانا کہ امریکہ نے سازش کے سبوت دیے اور سرکاری ادھکاری کے شامل ہونے کے آروپ پر کہا کہ یہ چنتہ کی بات ہے اور یہ سرکار کی نیتی نہیں اس ماملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک وشیش اچھ ستریے سمیتی بنائی گئی ہے اس ماملے پر بھارت سرکار سے امریکی ودیش منتری آنٹینی بلنکن سے لے کر بھارت آئے ایف بی آئے پرموخ تک نے بات کی ہے ماملہ دو دیشوں کا ہے سمویدن شیل ہے فلحال سپریم کورٹ نے دکھل دینے سے انکار کیا ہے کہا ہے کہ چیک گن راجک کی عدالت جائیں پھر کہا کہ یاچکہ کے اندر سرکار کے وکیل سے ساجہ کریں اور ماملے کو وہ چار جنوری کو سنیں گے دلی سے آشیش بھارگاو کے ساتھ کادم بینی شرما اینڈی ٹی وی انڈیا تو کرکٹ کے میدان سے بڑی خبر آ رہی ہے روہج شرما نے مومبئی انڈینز کی کپتانی چھوڑ دیا ہاردیک پانڈیا مومبئی انڈینز کے کپتان ہوں گے اور آئے اس پر بات کرنے کے لئے منورنجن بھارتی ہمارے ساتھ موجود ہیں منورنجن یہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کی کپتانی سچن تندل کر ہربجن سنگھ کر چکے اور اب یہ ہاردیک پانڈیا کے پاس آئی ہے جو اس کی پوری پورے جو پrakریہ ہے بتائیے کیا کیسے ہوا یہ سب اور روحی سرما اس کی کپتانی کیے روحی سرما نے پانچ ایپیل کی ٹروی جیتی اب روحی سرما اس کے کپٹن نہیں ہوں گے اس کے کپٹن ہاردیک پانڈیا ہوں گے ہاردیک پانڈیا جو ہے گجراد جائنٹ میں تھی اور گجراد جائنٹ کے کپٹن رہتے ہوئے انہوں نے گجراد جائنٹ کو چیمپین بنایا اس کے بعد ہوا کیا کہ ان کو پندرہ کروڑ میں ممبے انڈیا نے کھڑی دا اور ایسا کم موقع ہوتا ہے پورے آئی پیل کی اتیاز میں کہ بل تین موقع آئے ہوئے جو کی کیپٹن کو کھڑی دا گیا اس کے پہلے آر ایس سوین جو ہے ان کو پنجاب کے کیپٹن تھے ان کو دہلی نے کھڑی دا تھا اور راجنگ کے رہنے اس کو راجتھان رویل کے کیپٹن تھے ان کو بھی دہلی نے کھڑی دا تھا آج کل سی ایس کے میں کھیلتے ہیں اب دکت یہ ہے کہ اب ممبے کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا ممبے کو اپنی ٹیم بنانی تھی فیوچر کی ٹیم بنانی تھی تو وہ جو ہے روہیت کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے ادھک دنوں تک تو انہوں نے ہاردک کو لیا اب ہاردک کے اردگیت پورے ممبے کی ٹیم بنائی جائے گی گجرات نے کیوں دیا ممبے کو ہاردک پانٹیا ذرا یہ بھی بتا دیجے گجرات جو ہے اپنی ایک ٹروفی ہاردک کے ساتھ جیت چکے ہیں اور ان کو بھی ایک یوہ کپتان انہوں نے بنایا سنبان گل کو جس کو پرنس کہتے ہیں اور وہ آمد آباد کی ٹیم کے ہیں اور آمد آباد میں بہت اچھا کھیلتے ہیں تو اس لیہاں سے انہوں نے بھی اپنی ٹیم بیلڈ کری ہے ایک اور اس پر سوال یہ ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے اس پر کیا اثر ہوگا جہاں انڈین ٹیم پر اس کا اثر پڑے گا انڈین ٹیم کے لیے بھی اب ہاردک پانٹیا فیوچر ہوں گے کیونکہ یہ ادھک سدھک روحی سرما اس ٹی ٹی ورلڈ کپ جو کی جون میں ہے اس کی کپتانی کریں گے لیکن سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا کی کس کھلاری کا آئی پیل کتنا اچھا ہوتا ہے اسی کے ادھار پر سلیکشن ہوگا اسی کے ادھار پر ویرات کولی کا بھی سلیکشن ہوگا تو اب ٹیم انڈیا میں بھی ایسے بھی ہاردک پانٹیا ٹی ٹی ونٹی کے کیپٹن تھے ابھی انجرڈ ہوگے لیکن آنے والے دینوں میں جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے ٹیم انڈیا کے کیپٹن بھی ہار دیکھوں گے لیکن اب اس پر یہ پورا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آکشن تو ابھی ہوا نہیں ہے اس سے پہلے یہ سب ہوا ہے یہ ہوتا ہے کیا موقع یہ آپ کھلاریوں کو آپ کسی ٹیم کو آفر دے کر کے لے سکتے ہیں ٹیڈ آف کر سکتے ہیں آکشن جو ہے انیس تاریخ کو ہونا ہے منگلوار کو ہونا ہے وہ کھلا آکشن ہوگا اب آپ نے کسی کھلاری کو ازدنگ چلے لیا تو اب وہ آکشن میں نہیں جاگا ہم لوگ سوچے تھے کہ مومبائی کسی کھلاری کو ریلیز کرے گی کیونکہ پندرہ کروڑ میں ایک کھلاری کریتا ہے ان کے پاس پندرہ کروڑ کا ایک کھلاری عیسان کسان ہے لیکن انہوں نے اس کو بھی ریلیز نہیں کیا لیکن اب مومبائی کے پاس کوئی پرس نہیں بچا ہے کوئی پیسہ نہیں بچا ہے کہ وہ اور کوئی کھلاری کری سکے تو جو یہ اس طرح سے تیک اوبر ہوا ہے جو لیا ہے یہ کیا انگت کرتا ہے دیکھیں مومبائی جو ہے نا مومبائی انڈین جو ہے وہ پھر سے ٹرافی جیتنا چاہتی ہے اب دو بڑی ٹیموں میں ہور ہے جو کی سب سے ادھیک ٹرافی جیتے ہیں مومبائی اور چنیائی چنیائی جو ہے ڈیڈی کی ٹیم بولتے ہیں سارے آپ کو دیکھیں گے دھونی اور باقی لوگ چنیائی بھی اپنے آپ کو ینگ پلیئر لارہی ہے مومبائی نے یہ فیچر کی ٹیم بنانے کے لیے سوچی ہے اس لئے ہاردیک پانڈیا کو کیپٹین بنایا ہے اور ایک نئی ٹیم جو ہے مومبائی ایک بار پھر سے بیلڈ کرے گی تاکہ یہ آئی پی ایل جیت سکے مانورنجن آپ ہمارے ساتھ جوڑے بہت بہت دھانیوات تو جس طرح سے کرکٹ میں پورے دیش بھر کی دلچسپی ہے تو یہ ہاردیک پانڈیا مومبائی انڈینز کے کپتان بن گئے ہیں دیش کی باتیں فلال اسی خبر کے ساتھ آج کے لیے اتنے خبروں کا سلسلہ انڈی ٹی وی انڈیا پر جاری رہے گا نمسکار